مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خدبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حرم مکی کا اردو ترجمہ سمعت کر رہے ہیں آج بطاریخ ستائیس جمادی الاولہ چودے سو تیتالیس ہجری بمطابق اکتیس دسمبر دوہزار اکیس اسوی امام حرم ڈاکٹر فیصل غزاوی حفظ اللہ حرم مکی میں خطبہ پیش فرما رہے ہیں موضوع ہے چیزوں سے قریب اور دور ہونے کی سمجھداری خطبے کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں زل الرحمن ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ایک ہے اور جس کا کوئی شریک و ساجی نہیں اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندع و رسول ہیں اور مخلوق میں اللہ کے نزدیک سب سے قریب ہیں درود و سلام نازل ہو آپ پر آپ کی آل و اولاد پر اور تمام صحابہ اکرام پر اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو اس لیے کہ تقوی اختیار کرنے والے کامیابی حاصل کرتے ہیں اور جنتوں میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے مسلمانوں اقل مند و سمجھدار مومن خیر اور خیر پر مدد کرنے والی چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ ان چیزوں کی کوشش کرتا ہے جو اس کے رب کو رازی کرے اور اسے رب سے قریب کرے ان عامال سے بچتا ہے جو اسے اس کے مولا سبحانہو سے دور کرے اور ان چیزوں کے قریب ہونے سے ڈرتا ہے جو اس کے لیے دنیا و آخرت میں خسارے کا سبب ہو سمجھداری میں سے یہ ہے کہ بندہ دریل کے مطابق عامل کرتا ہے اسے اس بات کی معرفت ہوتی ہے کہ کب کسی چیز سے قربت اس کے لیے نافع و مفید ہوگی تو وہ اس سے قریب ہوتا ہے اور کب کسی چیز سے قربت اس کے لیے نقصان دے اور غیر مفید ہوگی تو وہ اس سے دور رہتا ہے بھائیو سب سے عظیم قربت اللہ تعالی کی قربت ہے اللہ تعالی نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو اس کی قربت حاصل کرنے میں باہم مقابلہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کی حالت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں نیزر شاد ربانی ہے اور جو آگے والے ہیں وہ تو آگے والے ہی ہیں وہ بالکل نزدیکی حاصل کیے ہوئے ہیں یعنی ان کے علاوہ دوسرے اللہ تعالی سے قربت کے معاملے میں ان سے کم ہیں یہ بات معروف ہے کہ اللہ تعالی سے قربت کے مراتب قربت حاصل کرنے والوں کے مرتبے کے حساب سے مختلف ہوتے ہیں تو فرشتوں علیہم السلام کو اللہ تعالی نے بندگی کا شرف بخشا ہے اسی طرح انبیاء اور رسول تمام مقربین کے سردار ہیں اللہ تعالی نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا وصف بیان کرتے ہوئے کہا جو دنیا اور آخرت میں زیعزت اور وہ میرے مقربین میں سے ہیں جہاں تک ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو وہ اللہ تعالی کے مقربین میں سے سب سے زیادے قریب ہیں اور اس کے نزدیک مرتبے میں سب سے بلند ہیں اللہ تعالی کا قرب ہی وہ حقیقی قوت ہے جو بندے کے پاس ہوتی ہے اللہ تعالی نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام پر احسان کے مقام میں فرمایا ہم نے اسے تور کی دائیں جانب سے ندہ کی اور رازگوئی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا تو یہ وہی قرب ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور جادوگروں سے مقابلہ کے دوران پہنچنے والی ہر مشکل سے باہر نکلنے میں مدد کیا اللہ کے بندوں بندہ کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو سیکھے جو اسے اللہ سے قریب کریں اور اس کے نزدیک اسے محبوب بنائیں کچھ ایسی مشروع عبادتیں ہیں جو بندہ کے لیے اس کے رب سے قربت کا سبب بنتی ہیں توبہ اللہ ان میں سب سے عظیم ترین ہے توبہ اللہ بندے کو اللہ کی خوشنودی سے قریب اور اس کی ناراضگی سے دور کرتی ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو بے شک میرا رب قریب اور دعاوں کا قبول کرنے والا ہے یعنی میرا رب مجھ سے قریب ہے صرف جس کی وہ عبادت کرتے ہیں اسی کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور جب اس سے مانگتے ہیں تو وہ ان کی دعاوں کو قبول کرنے والا ہے احسان عامل کی بلندی اور سب سے بہتر جگہ ہے جہاں بندہ پناہ لیتا ہے احسان کے ذریعے ہی بندہ رب سے قربت کو عظیم بناتا ہے ارشاد ربانی ہیں بے شک اللہ تعالی کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا ہے اللہ سے قربت میں بندے کا حصہ احسان کے مرتبے میں اس کے حصے کے بقدر ہوتا ہے اسی کے مطابق نماز کے درجے میں بھی فرق ہوتا ہے یہاں تک کہ دو لوگوں کی نماز کے درجے میں اس قدر فرق ہوتا ہے جتنا آسمان و زمین کے مابین فرق ہے جبکہ ان دونوں کا رکوع و سجود اور قیام ایک ہوتا ہے اللہ سے قریب کرنے والی سب سے عظیم چیزوں میں بندے کا اپنے رب کا ذکر کرنا ہے بندہ جس قدر اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اسی قدر اسے اس کا قرب حاصل ہوتا ہے حدیث قدسی میں اللہ تعالی فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے جن چیزوں سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے ان میں فرائز کا عدا کرنا اور کسرت سے نوافل عدا کرنا ہے حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بندہ جن جن نعمتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں کوئی عبادت مجھے اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں جن فرائز کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے عظیم نماز اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے اس قول کے ذریعے رہنمائی فرمائی سجدہ کرو اور قریب ہو جا تو اللہ تعالیٰ کا فرمان وسجد میں نماز کے احتمام کو بتایا گیا ہے اور اسی پر وقت طریب عطف ہے یہ بتانے کے لیے کہ جو نماز میں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے وہ نمازی کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو زیادے سے زیادے دعا کرو تو سجدہ حد درجہ ان کے ساری و توازو تکبر کو چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسر نفس کو بیان کرتا ہے تو جب بندہ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے تو وہ اپنی خواہشات کی مخالفت کرتا اور اپنے مولا سے قریب ہوتا ہے اور اس کی رضا کے پاس ہوتا ہے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس جنت میں ان کی مرافقت کا سوال کیا تھا اپنے اس قول کے ذریعے رہنمائی فرمائی تم کسرت سجود کے ذریعے اپنے معاملے میں میری مدد کرو دعا کی شان عظیم ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے والے اور دعا کرنے والے بندے سے اس طرح قریب ہوتا ہے کہ اس کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے اور اسے توفیق سے نوازتا ہے ارشاد ربانی ہے جب میرے بندے میرے پاس میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکاریں قابل تعریف قربت میں سے یہ ہے کہ بندہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے قریب تر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور مجھ سے مجلس کی اعتبار سے سب سے قریب وہ ہوں گے جو تم میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھے مسلمانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطر بے سیرت اور آپ کے کریمانہ خسائل میں سے جو چیز معروف ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے قریب تھے آپ میں اچھی معاشرت اور ملن جلنے کا عدب نمائیہ تھا آپ لوگوں کے لیے خیر کو پسند کرتے تھے ان کے نفع ان کی ضرورتوں کے پورا کرنے ان کے معاملات کا پتہ لگانے ان کی درخواست کو قبول کرنے ان کے مابین اصلاح کرنے ان کی تکلیفوں پر صبر کرنے اور ان کے بورے سلوک سے افو درگزر کرنے کو پسند کرتے تھے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو جہنم کی آگ پر حرام ہیں اور جن پر جہنم کی آگ حرام ہیں ہر ایک نرمی کرنے والا آسانی کرنے والا قریب رہنے والا اور نرم خوہ یعنی تیعت کی مجلسوں میں لوگوں کی ہم نشینی سے قریب رہنے والا استطاعت بھر ان سے ملاتفت برتنے والا اور ہر ایک بردوبار نرم دل اور لوگوں کے معاملے میں افو درگزر سے کام لینے والا مسلمانوں روشن شریعت کے محاسن میں سے یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کے مابین باہمی رابطے باہمی قربت باہمی کفالت اور باہمی تعلق پر ابھارہ ہے تاکہ ان کے مابین اچھے تعلقات قائم رہیں محبت کی رسی ان کے مابین دراز رہے اس معاملے میں سب سے زیادہ حقدار اہل و اقارب اور رشتہ دار ہیں لیکن امر واقع میں اس کے خلاف پائی جانے والی صورتحال نہایت افسوسناک ہے تو باہمی نفرت و بغض باہمی دوری بے روخی باہمی قتل تعلق اور دشمنی بہت سارے لوگوں میں پنپ رہی ہے تو رشتے کمزور ہو گئے ہیں اور تعلقات ماند پڑ گئے ہیں باہمی رابطی اور ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا کم ہو گیا ہے ان آفتوں کے نتیجے میں بہت سارے رشتے داروں کو چھوڑ دیا گیا مختلف تقریبات و مناسبات میں ان کی غمخاری کے لیے کچھ نہیں کیا گیا کمزوروں اور ضرورت مندوں کو نظرانداز کیا گیا سوال کرنے کے ان کے حق باہمی رحمدلی نوازش اور ان کی پریشانیوں کو دور کرنے سے انہیں محروم کر دیا گیا اس حکم پر عمل کہاں ہے جس کی جانب اللہ تعالی نے رہنمائی کی ہے ارشاد ربانی ہے قرابت داروں کو اس کا حق دو تو اللہ تعالی نے قرابت داروں کو ان کے رشتے کے قرب کی وجہ سے دینے کا حکم دیا ہے اور وہ ان میں سب سے افضل ہیں جنہیں صدقہ دیا جائے گا جیسا کہ حدیث میں ثابت ہے صدقہ مسکین پر تو صدقہ ہے لیکن رشتے دار کو صدقہ دینا دو صدقہ ہے ایک صدقہ اور دوسرا قرابت کا رشتہ جتنا زیادہ مضبوط ہوگا ساماجی رشتے اور باہمی قربت اتنی ہی زیادہ مضبوط اور پختہ ہوگی والدین کے ساتھ حسن سلوک عظیم ترین تعاتوں میں سے ہے جو بندے کو اس کے رب سے قریب کرتی ہے تو والدین لوگوں میں سب سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کے ساتھ قربت اختیار کی جائے ان کے ساتھ رہا جائے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے ان کی خدمت کی جائے ان کی خبرگیری کی جائے اور ان کے معاملات کا خیال رکھا جائے اس کے بدلے والدین کے جانب سے بچوں کی اصلاح کے وسائل میں سے یہ ہے کہ وہ بچوں اور بچیوں سے محبت و شفقت کرتے رہیں اور ان کے قریب رہیں ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں ان کے نفوس میں دینی تعلیمات اور اخلاقی اقدار کی عابیاری کریں ان کے سلوک و اخلاق کا جائزہ لیتے رہیں ان کے لیے خیر خواہی کریں ان پر اس بات سے خائف رہیں کہ کہیں وہ سرات مستقیم سے منحریف نہ ہو جائے والدین اور مربیان کو جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ان میں سے یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کا حد درجہ احتمام کریں اور ان کا خیال رکھیں ان کے ساتھ وقت گزاریں ان کے نفوس میں بلند اقدار اچھے سلوک اور فاصلان اخلاق کی عابیاری کریں ان کے ساتھ انسیت و غمخاری کریں ان کے ساتھ کھیلیں مزاق کریں ان کے اوقات کو مفید و نافع کاموں میں لگائیں تاکہ انہیں اس صورتحال سے نکالیں جن کا جدید ٹکنالوجی اور الیکٹرانک پروگرام سنہے اسیر بناتی ہیں آج کی نسل جن کی رسیہ ہو چکی ہے اور جو ان کی تربیت کے سفر ان کی ثقافت کی تشکیل ان کے جذبات اور ان کے طور طریقے پر کنٹرول کرتے ہیں شوہر و بیوی دونوں ایک دوسرے سے حسن معاشرت اور ایک دوسرے کے حق کا خیال رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب ہوں تاکہ محبت و اتحاد قائم رہے اور دونوں الفت و ہمہنگی کے ساتھ زندگی گزاریں ان دونوں میں سے ایک دوسرے سے بغض کر کے یا دوسرے سے دوری اختیار کر کے نفرت نہ کریں شوہر و بو بی جس قدر اللہ سے قریب ہوں گے ان دونوں کے مابین قربت اتنی بڑھے گی اور ان دونوں میں سے کوئی ایک جس قدر اپنے رب سے دور ہوگا اپنے شریک حیات پر وہ اس کا اثر پائے گا باس صلف نے کہا ہے یقیناً میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو میں اس نافرمانی کو اپنے چوپائے اور اپنی بیوی کے اخلاق میں محسوس کرتا ہوں اللہ کے بندوں یہ نہائیت تحجب کی بات ہے کہ باوجود اس کے کہ جدید ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن میں بڑی ترقی نے الحمدللہ ہمارے لیے دوسروں سے رابطے کو آسان بنا دیا ہے دور کو قریب کر دیا ہے اور ان کے ذریعے کم محنت اور کم وقت میں کام کو مکمل کرنا اور ضرورتوں کو پوری کرنا آسان ہو گیا ہے لیکن اس کے بالمقابل وہ خاندانی باہمی دوری اور سماجی رشتوں کے کٹنے کا سبب بھی ہیں تو کتنے ہی خاندان ہیں جو ایک جگہ کٹھا ہوتے ہیں لیکن وہ جدہ رہتے ہیں تو ہر شخص اپنے گھر میں بند رہتا ہے یا مجلس میں ایک ساتھ رہتے ہوئے بھی وہ اپنے موبائل فون یا ٹیکنالوجیکل ڈیوائس میں مشغول ہوتا ہے وہ ویڈیو یا آڈیو کلپس کو دیکھ رہا ہوتا ہے یا مختلف سوشل میڈیا کے پروگراموں سے میسیجز بھیج رہا ہوتا ہے یا ویب سائٹس کی سرفنگ کر رہا ہوتا ہے اور الیکٹرانی کھیلوں کے کھیلنے میں طویل وقت لگا رہا ہوتا ہے بسا اوقات لگاتار اس کی وجہ سے راتوں کو جگتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے متنبع رہیں ہم اپنے معاملے کو ٹھیک کریں اور اپنی حالت کو درست کریں اللہ کے بندوں ہر نوازش نعمت نہیں ہے اور نہیں ہر نعمت نوازش ہے لیکن حقیقی نعمت وہ ہے جو اللہ عزوجل سے قریب کرے ابو حازم رحمہ اللہ نے کہا ہے ہر وہ نعمت جو اللہ سے قریب نہ کرے تو وہ مسیبت ہے اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے اس آیت پر غور کرو جسے ہمارے رب عزوجل نے بیان کیا ہے اور تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے پاس مرتبوں سے قریب کر دے ہاں جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے ان کے عامل کا دہرہ آج رہے اور وہ ندر و بے خوف ہو کر بالا خانوں میں رہیں گے اور اس کا معنی یہ ہے جیسا کہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں کہ تمہارے ہمارے پاس مرتبوں سے قریب کر دیں ہاں مگر جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو ان کے اموال اور اولاد اس وقت انہیں اللہ سے قریب کریں گے جب وہ اس میں اللہ کی اتعاد کرتے رہے اور اس میں اللہ کا حق ادا کرتے رہے ایسا معاملہ اہل ایمان کے ساتھ ہوتا ہے اہل کفر کے ساتھ نہیں اللہ کے بندوں تاعتیں جنت میں پہنچانے والی ہیں معاصی جہنم سے قریب کرنے والی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تم میں سے ہر شخص کے نزدیک اس کے جوتے کے تسمی سے زیادہ قریب ہے اور جہنم بھی ایسے ہی ہے اس لیے ان چیزوں کی معرفت حاصل کرو جو جنت سے قریب کرے اور جہنم سے دور کرے اور یہ اہم مطالب میں سے ہیں اور یہی وہ چیز ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جس کے حریص رہے جب ان میں سے کوئی اللہ کے نبی سے پوچھتا مجھے ان چیزوں کے بارے میں بتائیے جو جنت سے قریب کرے اور جہنم سے دور کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے اس قول کے ذریعے جواب دیتے تم اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو نماز قائم کرو زکاة دو اور صلح رحمی کرو میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے اپنے لیے اور آپ تمام لوگوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں تم بھی اسی سے مغفرت طلب کرو وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے جسے اللہ قریب کرنا چاہے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں جسے وہ دور کرنا چاہے اسے کوئی قریب کرنے والا نہیں جو اللہ کی طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے اللہ تعالی اس کی طرف ایک گز قریب ہوتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے اللہ تعالی نے ان پر درود بھیجا ہے جب تک رات و دن کا سلسلہ جاری ہے ان پر درود و سلام نازل ہوتا رہے اللہ کے بندوں جس طرح بندہ ان چیزوں کی کوشش کرتا ہے جو اسے اس کے رب سے قریب کریں اسی طرح اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں سے بھی دور رہے جو اسے معیوب اور برا بنائیں اور ان چیزوں سے دور رہے جو اسے سغائر یا کبائر محرمات میں مبتلا کریں اس لیے کہ اللہ تعالی نے آدم و ہوا علیہ السلام کو اپنے اس قول میں ان سے ڈرائیا لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے لیکن شیطان نے ان دونوں کو گمراہ کیا انہوں نے اس درخت سے کھا لیا تو ان کی جو حالت ہوئی سو ہوئی بہت سارے دلائل بعض کبائر کے قریب ہونے سے بھی روکنے کے لیے آئے ہیں اس لیے کہ ان کی قربت بساوقات ان میں مبتلا کر دیتی ہے ارشاد ربانی ہے ناپاکی کو چھوڑو اس کا معنی یہ ہے کہ ہر طرح کے آسنام و آسان اور شرکیہ عامال کو دائمی طور پر چھوڑ دیے تو ان سے قریب نہ ہو اور ان تمام چیزوں سے دور رہے جو انہوں میں مبتلا کرے ارشاد ربانی ہے پس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے اور جھوٹی بات سے بھی پرہز کرنا چاہیے یعنی بتوں کی عبادت اور شیطان کی تیاد سے دور رہو اور جھوٹی بات سے بچو جس طرح مشرکین نے بتوں کو معبود بنا کر جھوٹ گڑھا کہ وہ ان کے زعم کے مطابق انہیں اللہ کے نزدیک مرتبے میں قریب کرتے ہیں ارشاد ربانی ہے اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کے نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کرا دیں لیکن جہاں تک مومین کی بات ہے تو وہ شرک کذب جھوٹ سے ڈرتا ہے اور ان تمام چیزوں سے دور رہتا ہے جن میں اللہ کی قربت ہے نہی تاعت اللہ تعالی نے رحمان کے بندوں کا وص بیان کرتے ہوئے کہا اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتا اور جیسا کہ علماء نے ذکر کیا ہے اس میں شرک بتوں کی عبادت فسق کذب باطل بروں کی صحبت مشتقوں کے تہوار اور بیدتی تقریبات داخل ہوں گی جن چیزوں کے قریب ہونے سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے ان میں سے وہ بھی ہے جو اللہ تعالی کے اس قول میں آیا ہے خبردار زنہ کے قریب بھی نہ پھٹکنا کیونکہ وہ بڑی ہی بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے تو زنہ سے اس کے قریب ہونے سے اور اس کے اسباب و محرکات میں پڑھنے سے منع فرمایا اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ خاعلانیاں ہوں خواہ پوشیدہ یعنی عظیم اور فہش گناہوں کے قریب نہ ہو خواہ جو ان میں سے علانیاں ہو یا پوشیدہ اور یہ اس کے مقدمات اور اس تک پہنچنے والے وسائل کو شامل ہے مسلمانوں ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اپنے رب کی طاعت میں اپنے اپنی عمروں کو غنیمت جانے تاکہ عمر کے گزرے ہوئے ان عوقات پر مرنے کے وقت ہمیں افسوس نہ ہو جن میں ہم نے اپنے خالد کا قرب حاصل نہیں کیا اور ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہمیں اپنے رب سے قربت حاصل کرنے اور اس کے نزدیک مقام و مرتبہ اور عزت پانے میں دنیا و آخرت کی سعادت ہے اور اس سے دوری اختیار کرنے میں بہت بڑا خسارہ سخت ترین ندامت اور حد درجہ سنگین بدبختی ہے اسی طرح ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اللہ سے دوری اس کی رحمت سے دوری اور ہلاکت کے اسباب سے بچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ آپ ممبر پر چڑھے تو کہا آمین 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 اور آپ نے صحابہ اکرام کو اپنے آمین کہنے کا سبب بتایا تو کہا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تو کہا اے محمد جس نے اپنے والدین میں سے کسی کو پایا اور وہ مرا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی تو وہ جہنم میں داخل کیا گیا تو اللہ نے اسے دور کر دیا جبریل نے آپ سے کہا کہو آمین تو میں نے کہا آمین انہوں نے کہا اے محمد جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ مر گیا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی اور اسے جہنم میں داخل کیا گیا تو گوئے اللہ نے اسے دور کیا کہو آمین تو میں نے کہا آمین انہوں نے کہا جس کے پاس تیرا ذکر کیا جائے اور وہ تمہارے اوپر درود نے بھیجے تو وہ مرے اور جہنم میں داخل کیا جائے تو اللہ نے اسے دور کیا کہو آمین تو میں نے کہا آمین اور ایک روایت میں ہے تو اللہ نے اسے دور کیا اور اسے جہنم رسید کیا محمد لوگوں میں سب سے زیادے محبوب اور اللہ کے پسندیدہ تھے اللہ رب العالمین کا درود و سلام نازیل ہو ان پر اور ان کے صحابہ اکرام اور خلفہ اراشدین اور تابعین اور تبع تابعین پر اور ان پر جو قیامت کے دن تک ان کے راستے پر چلیں اور حق کو اپنائیں کہ اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما شرک اور مشرکوں کو زلیل و خار فرما اے اللہ حرمین شریفین کے ملک کی حفاظت فرما چال چلنے والوں کے چال سے اسے محفوظ رکھ گھات میں لگے رہنے والوں کے گھات میں لگنے سے اسے محفوظ رکھ اے اللہ اس ملک کو امن و امان اور اتمنان والا اور خوشحالی والا ملک بنا دے اور تمام مسلمانوں کے ممالک کو اے اللہ رب العالمین اے اللہ مسلمانوں کو زلزلوں سے برے فتنوں سے جو ان میں ظاہری ہیں یا باطنی ہیں ان تمام سے محفوظ رکھ اور مسلمانوں کے تمام ممالک کو اے رب العالمین اے اللہ جو مجاہدین تیرے راستے میں لڑ رہے ہیں یا سرحدوں پر تعینات ہیں اے اللہ ان کی تعاید فرما ان کی مدد فرما ان کو غلبہ عطا فرما ان کو کامیاب فرما اور ان کے نشانے کو کامیاب فرما اے اللہ تو ہمیں ہمیں ہمارے سربراہے مملکت کو اقوال و عمال میں ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرما جنہیں تو پسند فرماتا ہے انہیں نیکی اور تقوی کی توفیق عطا فرما اے اللہ خوال و عمل میں ان چیزوں کی توفیق عطا فرما جو انہیں تم سے قریب کرے اے اللہ ہمیں اور ہمارے گناہوں کے بیچ میں ویسے ہی دوری کر دے جتنی مشق و مغرب کے مابین دوری ہے اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے